اللہم صلی وسلم و بارک على زیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج امام مہدی کے دروس میں چھٹی قسط ہے اور آج کی قسط میں ہم اس بات کے زمن میں جو احادیث آئی ہیں کہ امام مہدی کے ذریعے دین کو پھر غلبہ و استحکام نصیب ہوگا اس زمن میں جو احادیث آئی ہیں وہ آج انشاءاللہ جمع کریں گے پہلی جو حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ حضرت ابو الطفیل محمد بالحنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے بر بنایت لطف فرمایا دور ہو پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمان میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالی ایک جماعت کو ان کے پاس اکھٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے اور ان میں یگانگت اور الفت پیدا کر دے گا یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ان کا جو باہمی ربط و ضبط ہے وہ ایک ساتھ یک ساں ہوگا قلیفہ مہدی کے پاس اکھٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد کے مطابق ہوگی یعنی کہ تین سو تیرہ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی اس کے علاوہ اس جماعت کی تعداد اصحاب تعلوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے تعلوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا حضرت ابو تفیل کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے مجمع سے پوچھا کہ کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو تو میں نے کہا ہاں تنہوں نے کعب شریف کے دو ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا اس پر حضرت ابو تفیل نے فرمایا با خدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا رابیہ حدیث کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت ابو تفیل کی وفات مکہ معظمہ میں ہوئی اللہ اکبر اس آس پر کہ وہ آ جائیں اور میں ان سے جدا ہو جاؤ نانا میں یہی رہوں گا سبحان اللہ یہ ہوتے تھے اللہ والے لوگ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 8659 اگلی حدیث اگلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حضرت علی الحلالی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ قسم ہے از ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا بے شک ان دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں یعنی حسن اور حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کرے گا اور بند دلوں کو کھول دے گا اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کرے گا جس طرح میں نے اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا ہے اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں روایت کیا ہے اور امام طبرانی اس کو المعجم الكبیر میں لے کر آئے ہیں اگلی روایت حضرت سیدنا ابو سعید الخضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری سنت کی بات کریں گے اللہ رب العزت ان کے لئے آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ان کے لئے اپنی برکات نکال دے گی یعنی اپنے خزانے اگل دے گی زمین ان کے ذریعہ دنو انصاف سے بھر جائے گی جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ اس امت پر سات سال تک حکومت کریں گے اور بیت المقدس میں نزول فرمائیں گے اس حدیث کو کئی قطب حدیث میں روایت کیا گیا ہے اس کو امام سیوتی الحاویل الفتاوہ میں بھی لائے ہیں اس کو اسی طرح امام طبرانی المعجم الاوسد میں بھی لائے ہیں اور اسی طرح امام حیثمی جو ہے وہ مجمع الزوائد میں بھی لے کر آئے ہیں اچھا پچھری حدیث جو میں نے بی بی فاطمت الزہرہ والی آپ سے بیان فرمائی اس کے بھی دو حوالے اور میری نظر سے گزرے ہیں ایک اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسد میں روایت کیا اور ایک امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا تو یہ دو اور حوالے ہیں بی بی فاطمت الزہرہ والی حدیث کے اچھا اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے ارشاد فرمایا کون میرے خلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ابو القاسم حضور کی کنیت ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اہل بیت سے ایک شخص ظاہر نہ ہوں گے جو لوگوں کا مقابلہ کریں گے حتی کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں میں نے ارس کی یعنی ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ارس کی وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے آپ نے ارشاد فرمایا پانچ اور دو یعنی کہ سات سال اور اس حدیث کو بھی امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں نقل کیا ہے اس کو ابو یعلا نے المسند میں نقل کیا ہے اور پھر امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے اچھا اگلی حدیث جو اس زمن میں آخری حدیث آج کے درس میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کے تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا یعنی سخاوت اور دریادری کی بنا پر شمار کیے بغیر کسرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کرے گا اور قسمِ اُز ذاتِ پاک کے جس کی قدرت میں میری جان ہے بتحقیق غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا یعنی امرِ اسلام مزمحل ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے یہ اسلام جو ہے وہ فروغ حاصل کرے گا اچھا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اور نعیم بن حماد نے الفتن میں اس کو روایت کو نقل کیا ہے تو یہ اور حدیثیں تھیں اس زمن میں جو آئیں تو ان حدیثوں کو کٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حدیث میں تھوڑے تھوڑے حالات و واقعات ہیں اچھا بعض علماء کی الگ محنت ہیں آپ نے بعض جگہ سنا ہوگا کہ وہ تفصیلاً ان حالات کو جمع کرتے ہیں اور پھر ایک ساتھ آپ کو یہ تمام معاملات جمع کر کے دے دیتے ہیں ہماری یہاں محنت کا مقصد یہ ہے کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے با انوان اور جب آپ کے سامنے کوئی حدیث رکھی جائے تو اس کا آپ کو حوالہ بھی دیا جائے یا حوالہ جات دیے جائیں اور پھر ہر حدیث میں تھوڑی تھوڑی کچھ انفرمیشن ہے جس کو آپ کلیک کر سکتے ہیں تو یوں آپ کے پاس علم الحدیث بھی آ جائے گا علم القتب حدیث بھی آ جائے گا اور علم امام مہدی بھی آ جائے گا اور امام مہدی کے مقام کو سمجھنے کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے گا اور ساتھ ساتھ آپ روایتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مہدی کا جو حال ہے وہ اہلِ بیت تو سناتے ہی ہیں جمعی صحابہ بھی سناتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اور حدیثوں کو اس زمین میں جو ہم نے جمع کیا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اللہ ما علینا اللہ البلاغ